میں ہوں آپ ٹیچر مووی نباری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفرٹ فائٹ ایک سیس مووی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لئے آپ ہمارے ویب سائٹ چیزے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم سمارٹ آرٹ پر باب کریں گے سمارٹ آرٹ بیسیکلی شیپ کا مجموعہ ہوتی ہے شیپ میں ہم سنگل شیپ انسرٹ کرتے ہیں جبکہ سمارٹ آرٹ میں ڈیفرنٹ شیپ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اگر میں اس آپشن پر کلک کروں تو میرے پاس ڈیفرنٹ شیپ آتی ہیں آل میں میرے پاس وہ تمام شیپ موجود ہیں جن کی لیسٹ یہاں نیچے موجود ہے میں اس پرول بار کو نیچے کر کے دکھاؤں تو آپ کو یہاں کافی ساری شیپ نظر آئیں گی لیسٹ میں ہمارے پاس جو شیپ ہیں اس سے ہم کسی بھی لیسٹ کو اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پروسیسنگ ہے تو پروسیس میں وہ تمام شیپ موجود ہیں جس میں کسی بھی پروسیس سائیکل کو دکھایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک چیز دوسری اور دوسری سے موتیسری شیپ میں کنوارٹ ہوتی جاتی ہے اس کے بعد ہیراکیز ہے ہیراکیز میں جو سمارٹ آرٹ ہمارے پاس ہوتی ہیں اس میں جو ریلیشنشپ ظاہر کیے ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک کمپنی کا اگر کوئی ہیڈ ہے یا کوئی اور آفیسر ہے اور اس کے انڈر جو لوگ کام کریں اور ان کے انڈر جو کام کریں اس قسم کی شیپ ہمیں ہراکیز میں ملتی ہیں اس کے بعد نیچے ریلیشنشپ ہے تو یہاں ڈیفرنٹ ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ شیپ ہوتی ہیں اس کے بعد میٹرکس شیپ ہیں پیراملٹ شیپ ہیں اس کے بعد پکچرز ہیں پکچرز میں جو شیپ ہمارے پاس موجود ہیں اس میں بھی کافی ساری شیپ ہیں یہاں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ریلیشنز بھی ہوتے ہیں اور اس میں ہم ٹیکس کے ساتھ ساتھ پکچرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آفیس ڈاٹ کام سے ہم مزید شیپ بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں اگر میں ہراکیز میں آتی ہوں اور میں یہاں سے یہ شیپ سیلیکٹ کر لیتی ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اوکی کروں تو آپ دیکھیں یہ شیپ یہاں پہ انسرٹ ہو گئی یہاں پہ پکچر لگانے کے لیے بھی جگہ موجود ہے اور ٹیکس لکھنے کے لیے ان شیپ میں میں پکچرز ایڈ کر سکتی ہوں اور یہاں ٹیکس لکھنے کے لیے جگہ موجود ہے وہاں میں ٹیکس لکھ سکتی ہوں یہاں سے میں سمارٹ آٹ کو چھوٹا یا بڑا کر سکتی ہوں اگر میں یہاں سے پکڑ کے ڈریک کروں تو یہ چھوٹی ہو جائے گی اور اگر میں یہاں سے پکڑ کے ڈریک کروں تو یہ سمارٹ آٹ اور سائز بڑا ہو جائے گا اور اگر میں اسے موو کرنا چاہتی ہوں تو آپ دیکھیں جب میرے ماؤس کا کرسر 2 ایرو شیپ میں ہوگا تو میں اس کی سائزنگ چینج کر سکتی ہوں لیکن جب میرے ماؤس کا کرسر 4 ایرو شیپ میں آجاتا ہے تو اس کے بعد میں اگر اسے پکڑ کے ڈریک کروں تو میں اسے موو کر سکتی ہوں اور آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے میں اس کو یہاں موو کر دیتی ہوں اور موو کرنے کی بعد میں یہاں کچھ بھی ٹیکس لکھ سکتی ہوں یہاں میں ہیڈ لکھ دیتی ہوں یہاں میں مینجر لکھ لیتی ہوں یہاں بھی مینجر لکھ لیتی ہوں اور یہاں سیلز میں لکھ لیتی ہوں اور یہاں جو پکچرز کا اپشن موجود ہے اگر میں اس میں کوئی پکچر ایڈ کرنا چاہوں تو میں کر سکتی ہوں میں اس پکچر اپشن پر کلک کروں گی تو میرے پاس یہ اپشن آگئی میں اس میں اون لائن پکچرز بھی ایڈ کر سکتی ہوں ون پرائیو میں سے بھی کر سکتی ہوں اور اپنے فائل میں سے بھی کر سکتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ انسرٹ کر دیتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ پکچر یہاں پہ ایڈ ہو گئی یہاں میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ جو پکچر میرے پاس ہیں ان کو ایڈ کر سکتی ہوں اور جیسے ہی میں نے سمارٹ آٹ اپنی شیٹ میں ایڈ کی ہے اس کے ساتھ ہی میرے پاس ڈیزائن اور فارمیٹ کے دو ٹیپ آگئے اگر میں ڈیزائن ٹیپ پہ آؤں تو یہاں سے میں اس کی ڈیزائننگ میں چینجنگ کر سکتی ہوں آپ دیکھیں یہاں ایڈ شیپ کا اپشن ہے تو ایڈ شیپ آفٹر ایڈ شیپ بیفور ایڈ شیپ بیلو ایڈ شیپ اباو یہاں ڈیفرنٹ اپشن میرے پاس موجود ہیں جنہیں میں یوز کر سکتی ہوں جیسے میں نے جو سمارٹ آٹ جہاں یوز کیا ہے اس میں ایک ہیڈ ہے ایک مینجر ایک لارک اور تین سیلزمن ہے لیکن ایک مینجر مزید آجاتا ہے اور اس کے لئے ہمیں ایک اور شیپ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس پہ کلک کریں گے اور اس پہ کلک کریں گے اور ایڈ شیپ بیلو پہ کلک کریں گے تو اس کے نیچے ایک اور شیپ ایڈ ہو گئی لیکن آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے یہ ایک اور شیپ سمارٹ آٹ میں ایڈ کی ہے تو میرے پاس اس لکھنے کے لئے ٹیکس باکس موجود نہیں ہے اگر اس قسم کا کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے اور آپ کے پاس لکھنے کے لیے text box موجود نہیں ہو تو اب آپ اس insert menu میں آئیں illustration میں آئیں اور shape کے option پہ click کرتے ہوئے یہ text box کا option ہے یہاں سے آپ text box یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ نے یہاں پہ اپنے ماؤس کا cursor لائے ہیں آپ کے پاس یہ cursor blink کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور لکھنے سے پہلے آپ اس text box کو drag کر کے اس کی shape کو بڑھا کر لیں تھوڑا سا تاکہ آپ کے لئے لکھنے کے لئے جگہ آ جائے اور اس کے بعد آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ آپ کا half word نیچے آ رہا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا drag کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا لفظ یہاں لکھا گیا اب یہاں shape سے add shape after add shape before add shape above add shape below جس طرح سے بھی آپ کو shape add کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہی آپ کے employees زیادہ ہو رہے ہیں یا ان میں سے کوئی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ ان shapes کو add یا remove کر سکتے ہیں اور decide کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے نیچے shape add کرنی ہے اس کے اوپر shape add کرنی ہے یا اس کے left یا right کرنی ہے لیکن already جو shape موجود ہیں اگر آپ ان کی جگہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اپنے smart art میں تو وہ آپ کیسے کریں گے جس shape کی بھی جگہ چینج کرنے چاہ رہے ہیں اس کو select کریں گے select کرنے کے بعد یہ promote یا demote کا option آپ کے پاس ظاہر ہو جاتا ہے اگر تو اس کی promotion ہوئی ہے تو آپ اس کو promote کر سکتے ہیں اور اگر اس کی demotion ہوئی ہے تو آپ اس کو demote کر سکتے ہیں اگر میں demote option پر click کروں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس head ہے اس کے بعد manager یہ دوسرا manager اور clerk جو ہے وہ اس کے نیچے آ رہا ہے اس کے بعد یہ clerk ہے اور اگر میں ان salesman کو اس کے انڈر لانا چاہتی ہوں میں اس پر click کروں گی click کرنے کے بعد میں اس کے demote option پر click کروں گی تو یہ نیچے آ جائیں گے اس کے بعد میں اس option پر click کروں گی اور اسے دوبارہ demote کر دوں گی اس پر click کروں گی اور اسے بھی demote کر دوں گی تو آپ دیکھیں یہ بھی یہ clerk کے انڈر آ گیا اور اگر میں اس shape کو نیچے move کرنا چاہتی ہوں تو میں یہاں سے move down پر click کروں گی تو یہ نیچے کو move کر جائے گی اس کے بعد میں اس shape کو بھی نیچے move کرنا چاہتی ہوں تو میں اس demote option پر click کروں گی تو یہ نیچے move کر جائے گی اب آپ دیکھیں head کے اندر manager کام کر رہے ہیں اس کے بعد یہ دوسرا manager ہے اس کے انڈر clerk ہے اور clerk کے انڈر یہ تینوں salesman ہے اس طرح سے آپ promote یا demote سے ان کی جگہ change کر سکتے ہیں انہیں wrap to right move دے کر سکتے ہیں اگر میں اس میں ایک picture add کر لیتی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس میں ایک picture add کر لی آپ ان تمام shapes میں بھی picture add کر سکتے ہیں اور اگر میں اس کی جگہ change کرنا چاہوں تو میں اسے select کروں گی اور select کرنے کے بعد یہاں پر click کروں گی تو یہ میری right سے left move ہو گئی اور اگر میں right to left move کرنا چاہوں تو میں اسے وہ بھی movement دے سکتی ہوں اس کے بعد اگر میں یہاں پہ آؤں تو یہاں پہ change shape کا option ہے یہاں سے میں اس layout کو completely change کر سکتی ہوں تو کر سکتی ہوں اور یہاں سے میں جو بھی select کروں گی میری تمام shape اسی کے مطابق change ہو جائیں گی اگر میں اس پر click کروں تو آپ دیکھیں میری shape اسی کے مطابق change ہو گئی لیکن یہ چونکہ ہم نے ladder سے text box لگایا تھا اس لئے ہمیں اسے move کر کے وہاں لے جانا پڑے گا اور اگر میں دوبارہ اس کی shape کو change کرنا چاہوں تو میں واپس اسے اسی shape ملا سکتی ہوں جو میری پہلے یہ shape موجود تھی اس کے بعد میں next آؤں تو یہاں پر colors ہیں یہاں سے میں اس کے color کو change کر سکتی ہوں اور جو color مجھے یہاں پہ پسند ہو وہ میں add کر سکتی ہوں اگر میں اسے primary theme color میں آؤں تو یہاں میرے پاس gray shade میں color ہے نیچے colorful کا option ہے یہاں نیچے one color ہے اس کے بعد 2 colors ہے یہاں سے میں different color scheme select کر سکتی ہوں اگر میں یہ color scheme select کروں تو میرے ایسی کے مطابق convert ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں میں دیکھوں تو یہاں different shape option ہے یہاں پہ different effect دیا میں ہے اگر میں اس میں سے کوئی effect apply کروں تو وہ میری shape پہ apply ہو جائے گا اگر میں اس پہ click کروں تو میری یہ smart artc کے مطابق convert ہو جائے گی اس کے بعد reset graphic ہے اگر اس میں جو بھی میں نے effect apply کیا ہے جو بھی graphic اس پہ use کیا ہے اسے دوبارہ سے reset کر سکتی ہوں اگر میں اس پہ click کروں تو آپ دیکھیں یہ reset ہو گئی ہے اور اس پہ میں نے جو کچھ بھی effect apply کیا تھے وہ remove ہو جائے اس کے بعد convert to shape ہے اور جب میں نے اس option پہ click کیا ہے تو اب یہ میری smart artc shape میں convert ہو گیا ہے اور اب میرے پاس shape کے حوالے سے format tab تھا اور جو pictures میں نے اس میں ایڈ کی ہوئی ہے اس کا format جہاں پہ موجود ہے میں ctrl z کر کے اسے واپس smart art میں convert کرتی ہوں اور convert کرنے کے بعد دیکھیں آپ دوبارہ design اور format کے tab میرے پاس آ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا design کا tab complete ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم format پہ آتے ہیں تو format میں ہمارے پاس سب سے پہلے option ہے edit in 2d اگر ہماری shape 3d form میں ہے تو ہم اسے 2d form میں convert کر سکتے ہیں اس کے بعد change shape ہے تو یہاں سے ہم اپنے smart art کی shape کو change کر سکتے ہیں جیسے اگر میں اس shape کو select کروں اور select کرنے کے بعد change shape کے option پہ آؤں اور یہاں پہ میں اس shape پہ کلک کروں دیکھیں اس smart art میں جو shape میری select تھی وہ میری change ہو گئی اس طرح سے ہم اگر پوری shape select کرتے ہیں تو تمام کو change کر سکتے ہیں کسی ایک shape کو select کرتے ہیں تو اس کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد next larger option ہے larger option پہ میں جیسے ہی click کرتی ہوں تو آپ دیکھیں میری shape بڑی ہوتی جا رہی ہے وہ جو میری selected ہے اس وقت میری shape select ہے تو یہ بڑی ہوتی جا رہی ہے اور اگر میں smallest پہ click کروں تو آپ دیکھیں میری shape چھوٹی ہوتی جائے گی اگر میرا complete smart art select ہے تو یہ effect تماما smart art پہ آئے گا لیکن اگر اس میں سے کوئی ایک shape select ہے تو یہ effect اس پہ آئیں گے اس کے بعد shape style ہے تو یہاں سے میں different style اپنی shape پہ apply کر سکتی ہوں اور اگر میں complete smart art کو select کرتی ہوں اور select کرنے کے بعد اس پہ آؤں تو یہ style ان تمام shapes پہ apply ہوں گے جو میں نے select کی ہیں اس کے پاس next shape fill ہے تو یہاں سے میں selected shape کے color کو change کر سکتی ہوں اس وقت میری shape selected ہے تو اس کا color change ہو رہا ہے میں جہاں بھی لے کر جاری ہوں اس میں pictures add کر سکتی ہوں gradient fill کر سکتی ہوں texture fill کر سکتی ہوں لیکن یہاں سے جو میں picture fill کروں گی وہ اس کے background میں fill ہوگی نہ کہ وہ اس میں picture سے طور پہ add ہوگی یہاں میں gradient یا texture fill کر سکتی ہوں اگر میں اس texture کو fill کروں تو یہ texture یہاں پہ fill ہو گیا اس کے بعد shape outline ہے تو یہاں سے میں shape کی outline کو change کر سکتی ہوں اور اس کی weight کو بھی زیادہ کر سکتی ہوں تو آپ دیکھیں اس کی thickness بھی زیادہ ہو گئی اور اس کے ساتھ اس کا color بھی اس کے پاس shape effect ہے تو یہاں سے میں different effect اپنی shape پہ apply کر سکتی ہوں اور اگر میرا زیادہ تمام table select ہے تو یہ effect میرے تمام shape پہ apply ہوں گے کہ میں اس میں سے shadow دے سکتی ہوں reflection لگا سکتی ہوں glow لگا سکتی ہوں soft edge bevel یا 3D rotation میں جو بھی style apply کرنا چاہوں یہاں سے میں apply کر سکتی ہوں اور میں جس پہ بھی موس کا cursor لے کے جا رہی ہوں اس کا effect آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں میں نے جو shape select کی ہیں اسی کے مطابق یہ میرا smart art convert ہو گیا اس کے بعد یہ word art style ہیں تو یہ اس shape میں موجود text پہ apply ہوں گے جو میں نے select کی ہے پہلے میں اپنے اس text کو select کر لیتی ہوں اور select کرنے کے بعد یہ میں نے اپنے text کو select کر لیا اور میں یہاں پہ آتی ہوں تو میں word art کا جو بھی style select کروں گی وہ میری اس shape پہ apply ہو جائے گا میں اگر یہ style select کروں تو وہ یہاں پہ اس text پہ apply ہو گیا اس کے بعد text fill ہے تو یہاں سے میرے text کا color change ہو جائے گا جو اس color میں select کروں گی اس کے مطابق اس text کی filling select ہو گی اگر میں یہ color select کروں تو اس کا بہتر effect آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس وقت اس کی outline orange جبکہ اندر کی filling آپ کو purple نظر آ رہی ہے جو میں نے یہاں پہ text کا color select کیا ہے اور اگر میں اس کی outline change کرنا چاہوں اور اس کی outline کو change کر کے green کر دیتی ہوں تو آپ دیکھیں اس کی outline green color میں ہوگی اس تمام text کی اس کے بعد text effect ہے تو یہاں پہ بھی وہ تمام effect دیے ہوئے ہیں جو ہمیں shape میں دیے ہوئے تھے لیکن یہاں سے یہ تمام effect ہمارے text پہ apply ہوں گے نہ کہ ہمارے shape پر اگر میں اس سے reflection دوں تو ہمارے text کا reflection یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ box ہمارے color ہو چکے ہیں اس لئے یہاں پہ کم effect نظر آ رہا ہے لیکن یہ جو white حصے پہ ہے یہاں آپ کو effect واضح نظر آ رہا ہے اس کے بعد arrange ہے تو اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ shapes ہوں تو ہم انہیں bring forward یا bring back کر سکتے ہیں selection pain دے سکتے ہیں ان کو alignment set کر سکتے ہیں ان کو group یا ungroup کر سکتے ہیں ان کو rotate کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کے size کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ class پسند آئی ہے تو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں آپ اپنے questions اور views نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please subscribe کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فورن سے مل سکے